کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا پس ان میں وہ حکمی کے قضاء مہبہ ہو جس میں پوری تھی نظر اپنی نظر اور ان میں کچھ وہی جو انتظار کرتے ہیں قومی بدلہ انہوں نے بدلی تاکہ بدلہ بھی اندام سے جو سچے ہیں ان کی سچائی کا اور تاکہ سزاب مناتقین کو ذکر چاہے یا ان پر رجوع فرمائے دیشت اللہ تعالیٰ وصور رہی اور رتا ہے اللہ نے ان لوگوں کو دکا کر کے ان کے غیر کے ساتھ غشتے کے ساتھ لم یا نادو خیرہ نہ پا کر کے وہ خیر اور کتاب کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے لڑائی تھی اور ہے اللہ تعالیٰ قریب عزیز دان اور رتا ہے اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی آدھے کتاب میں سے میں سیاسین ان کے پلوں سے اور دانا اللہ نے ان کے دنوں میں روح اے گروہ کو تم قطر کرتے اور اے گروہ کو تم تیجی بناتے اور وارث بنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے دھروں کا اور ان کے مانوں کا اور اس زمین کا وارث بنایا لن پتا ہوا جس کو ابھی تک تم نے پچھلا دی روندہ رہا ہے اور اے اللہ تعالیٰ ہر چیز فرکتا ہے رہ لو غزبہ خندق کا ذکر چلا گا منات کو نے جان بچانے کے پرہ پرہ کے بھانے اللہ تعالیٰ فرماتے ہی کہ تمہارے لئے آہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہتری نمی آپ کو خندق ہو دیں گی بکی بھی نکالیں سنگی بھی پرداشت کریں سب کچھ کریں اور تم ایمان کا جعبہ کرتے ہوئی گھروں میں آرام کرو یہ کی ہے سناسل تمہارے لئے آہ جو صلی اللہ علیہ وسلم بہتری نمی جیسا اس کے لئے جو سیمانے میں اللہ پر ایمان دکھتا ہے آخرت کے بھنے کا کچھ رکھ اللہ کا ذکر کرتا ہے مناقوں کے لئے کیا ممونہ ہوگا وہ تو کچھ نہیں ہے جس وقت مومنوں نے دیکھا الاحضابہ گروہوں کو تو کہنے لگے کہ حاضر ما زہادل اللہ ہو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے عبادہ کیا وصلاح اللہ جاد ہوگا بھی میں نے کہا کہ ہمراہ الاشر کے مقام پر فرمایا پہلے تو آئیں گے آئے بھی تو الغلبہ تو لنا آلیہ وین کا شروع کسیر بھی ہوں تو غلبہ مارا ہوگا تو ہم کسرت دیکھی تو کہنے لگے کہ کہاں تھا حق فرمایا بنے گا توش بھی نہیں اور ایک بات میں ان کے دل کو امام اور تشمیم کو بڑھا آدھے درمیان کی آیتیں بخاری وغیرہ کی روایات کے مطابق یہ خضبہ احض سے مطلب ہے غضبہ احض غضبہ احض میں کس مومن کے جاؤن سچ کال دکھایا جو اللہ سے رابع کیا حانس ابن نظر حضرت حانس کے سچا رضی اللہ تعالیم حانس ابن نظر یہ بدر کے موقع پر حاضر نہیں حسنی کہ میں نے کہا اب اگر لڑائی کا نوکہ آگیا انشاء اللہ میں اپنی قربانی پیش جو زیادہ رب سے کیا تھا پورا تھا اوہد میں اس جگری سے لڑے کہ ان کے بدن میں اسی سے زیادہ زخم کے تلواروں کے لیلوں کے چیروں کے شکل نہیں پہچانی جا سکتے ہیں احناف.com www.asnan.com جو نظر مانی تھی کہ آئندہ اگر ایسا ہوا تو میں گام کی پربانی دوں گا حسینی والے اس کا معنی کرتے ہیں میں نے منقضہ نہ بہوں کہ اس نے پوری جید قرارداد اپنی محب کے معنی قرارداد یہ تفسیر حسینی والے فاقسی میں بڑی اچھی انہوں نے تفسیر کی ہے مانا خیر انہوں نے کفرین کو انکیدار کرتے ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں دی جو انکیدار کرنے والے ہیں عبد الرحمن ابن عورت تنہا ربی اللہ تعالیٰ نمید تاکہ اللہ بدلہ دے شکلوں کو شکلائیں گا منافقوں کو اللہ شجاہ دے اگر چاہیں اگر کفر پر رہی ہے اگر ایمان دائیں تو اللہ رجوع فرمائے گا انہوں نے اللہ تعالیٰ حفور دے اب خندق کے موقع پر جو کافر آئے اللہ نے کافروں کو لوٹایا اپنا غید اور غضب لے کرتے گئے میں نے کہا کہ دس ہزار کا بھی ہے چوبیس ہزار کا بھی فتح باری وغیرہ میں اتنا لشکت اور مسلمان صرف تین ہزار خندق کے موقع پر مسلمان تین ہزار تھی یہ دس ہزار سے لے کر تو بیس ہزار کا جن تک یہ اپنا غشہ لے کر لم یل آدو خیر آ نہ حاصل کر سکے جو ان کی حق میں خیر تھی نہ مسلمانوں کو فتم کر سکے میں اسلام کی مطابع وَقَفَ اللَّهُ الْمُومِنِينَ الْقِطَالِ اللہ نے مومنوں کے کفائد کی لگائی تھی عام لگائی تھی محبت بھی آئی ہوا نے ان کے خیمے افار دیئے فرشتوں نے ان کے گوز نکان دیئے وَقَامَ اللَّهُ سَعِنَا اب بات سنجھیں مدینہ تیبان میں جہود کے سین خاندان بنو قریضہ بنو قینوہ بنو نظیر اس خندت کی لگائی میں یہود بنو قریضہ کا نتخاصہ ہاں کفار کے ساتھ سازدانس یہ نہیں جس وقت کفار چلے گے تو جہود بنو قریضہ نے لڑائی تینا مدینہ تیبان سے باہر ان کے بڑے مضبوط کلے ہاتھ میں شہابہ سے فرمایا کہ وہاں ان کے قلوں پر سن لَا يُسَلِّيَنَّا اَحَدُكُمُ الْحَسْرَ إِلَّا فِي بَنِ قُریضہ بُخَارِ ظہر کے بعد اعلان کیا کہ کوئی کم بے اثر کی نماز نہ پھلے مگر بنو قریضہ میں جاتے ہیں ان کے قلوں کا محاصلہ تقریباً پچیس دن تک محاصلہ کیا کچھ محاصلے کے بعد انہوں نے اچھا آگا اور کہاں جو پیسلہ آپ کریں گے حضر شاہد ابن محاصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ انہوں نے حضر محاصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا من یاد رہے ہیں دوسرے ہی عبدالمجید صاحب ہیں غیاء کے انجیم یا دو میں دے گناہ ہیں وصول کرنے والے کا نام یہاں لکھا ہوا ہے کلر عبدالمجید صاحب یہ غصور کرنے والے کا نام لکھا ہے نور احمد صاحب یہ آئے ہیں غصور کرنے والے کا نام لکھا ہے حافظ مستقین شاہ خطر یہ ہیں غصور کرنے والے کا نام حسین احمد بھکر یہ ہی عبدالعالی خیض الحق غصور کرنے والے کا نام اور یہ غصور کرنے والے کا نام لکھا ہے محمد رمضان دے گئی یہ حضرات جن سے مہمدیو دے گئی یہ پوراں لیچے چلے جائیں اور اپنی اپنی رکھ میں غصور کریں آج ہمیں پیوزی تبہ محصور حکم پر فیصلے پر وہ راضی ہوئے صاحب ابن مہاد کو جب انہوں نے حکم مان لیا تو یہ بڑے پریشان پریشان ہوئے کہ میرے کیا کرنے اگر قرآن کا فیصلہ کرتا ہوں حدیث کا فیصلہ کرتا ہوں تو کہیں گے ہم سے یہودی ہوتی ہیں ہم نہیں مانتے ہیں اپنا ذاتی فیصلہ کرتا ہوں تو پھر اس پر کہیں گے کہ تیری بات ہمارے لئے حدیث نہیں بڑے زیر اقسام انہوں نے توراں کا فیصلہ ان پر ناپس کرتا ہوں توراں میں آج بھی یہ حکم ہے ابانکہ ہم نے وہاں القلام المفید میں توراں کی بینی نکل کر دیا کہ جس پر ان کے خلاف تمہاری لڑائی ہو وہ شکست کھا جائیں ان میں جو بڑے ہی بالک ان کو قطر کر دو اور تم بچوں کو کہہ دیتا ہے توراں ہی کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا آپ نے فرمایا کہ جیتا بے حکم الملک بات چاہتا حکم اللہ کا جو ان کے بارے میں چاہتوں نے وہ پیستا ہو تو ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ان کو جنہوں نے مدد کی تھی ان کو پھار کی جو مکہ سے آئے سے کہ انہوں نے مدد کی تھی من اہل کتاب اہل کتاب پریزہ نے کہاں سے نکالا من سیاسی ہنے سیست ان کی جمعیں سیست ان کے مانے قلع ان کے قلعوں سے نیچے اتارا اچھا دارا اور ان کے دلوں میں روک جانا ایک گروہ کو تم قبر کرتے جو ان میں بالکتے ایک گروہ کو تم اسیر بناتے بچے اور دیئے اور اللہ نے ان کی زمین کا بھی تمہیں وارث بنایا گھروں کا بھی مالوں کا اور اس زمین کا بھی وارث بنایا جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھا کہ وہ زمین خیبر ہے آزم لن کا تہوا سے کونسی زمین مراد ہے خیبر ہے وَقَامَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِ شَنْتِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اپنی بیویوں سے اگر غوطم ارادہ کرتی دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا بس آؤ میں تمہیں فائدہ دوں اور الگ کر دوں تمہیں الگ کرنا ان دبی سے اور اگر غوطم ارادہ کرتی اللہ اور اللہ کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا تک بے شک اللہ نے چیار کیا میری کرنے والیوں کے لئے تم میں سے اگر عزید اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دیو جو کریں گی تم میں تم میں ہرائے کھولی جو جب نہ کیا جائے جو اس کے لئے عذاب بڑھائے جائے جو اس کے لئے عذاب جیت ہیں دو گنا اور ہے یہ چیز اللہ پر آشان اور دو جتنہ فرما برداری کرے گی تم میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اور عمل کرے گی اچھا دے گی ہم اس کو عجر اس کا دھو دو ہوں اور پیار کیا ہم اس کے لئے رسے کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دیو نہیں ہم کسی ایسی طرح عورتوں میں سے اگر تم دھتی رہی بس نہ مرمی سے بات کرو بس تاکہ تمہ کرے وہ چاہت جس کے دل میں بھی ماری ہے اور کہو بات معروب ہی وَقَرْنَا اور ٹکی رہو اپنے دھروں میں اور نہ اظہار زینت کرو وَلَاَفْتَ بَرْلَا زِمَان اور نہ اظہار زینت کرو جیسے کہ جانیس کے زمانے میں اظہار زینت دیا جاتا ہے بہت جانیس میں اور قائم کرو نماز اور دو زکا اور عطاق کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی پکچا بات ہے رعبہ کرتے اللہ تعالیٰ ساکھے بھول کرے تم سے زندگی اے عالی بیر اور تاکہ پاک کرے تم سے ساکھنا اور یاد کرو جو چیز پڑھی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات سے حکمت سے بے شک اللہ تعالیٰ لطیب باریخ نیر کا بتا رب ابھی آپ نے خیبر کا ذکر بیش ہونا یہ باتیہ بھی فتح خیبر کے بار خیبر کی فتح سے پہلے بیگوں کا لباس بھی شادہ ہوتا تھا زیور بھی نہ ہوتے تھی خورات میں بھی ہوشت نہ تھی خیبر کے فتح ہونے کے بعد حالات مرکتے لباس اچھا ملا زیور مل گئی خورات واخر ملنی لگی لیکن اجوازی متحرات ان آنا کما کان وہ پہلے تھی طرح ہوتی تھی آخر انسان تھی بشری تقاضے تھی وہ جب بیگوں کو دیکھتی تو اچھا لباس ہے لیور ہے اچھی جھوٹی ہے وہ کھاتی پیتی ہیں اور ہمارے ہاتھ میں سوئی ڈھالائی ہوتا ہے ہم اپنے پیغم پر پیغم لگاتی ہیں تو ان سب نے مشکرہ دی مشکرہ کیا کہ ہاں دو صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کریں کہ ہمارے حالات بھی بدلنی تھے اس کے لیے انہوں نے امہ سلمہ رضی اللہ ہمارے حالات بھی بدلنی تھے اس کے لیے انہوں نے امہ سلمہ رضی اللہ اللہ علیہ وسلم کو وقیل بنایا بڑے صلی اللہ علیہ وسلم سے شلوے ہی انداز سے بات کرتے ہیں خیر خیر دیں تب دیدیاں پہلے بیچی ہوئی تھی جب آپ تشریف لائے تو پروگرام کے متعادل بیچے تو اور دیدیاں بھی آگئیں آپ کو گھیرے میں لیں گی فرما خدا خیر کرے آئے تو محاصرہ ہو گیا امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت میں بھی ہوں اور یہ بھی ہیں ان سب کا مطالبہ یہ ہے کہ حضرت خیبر کے فتح ہونے سے پہلے حالات اور کے اب ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس بھی اچھا ہو ہمیں بھی تو ویور ملے اور ہمیں بھی کھانے پھونے میں سہولت ہو آپ نے یہ شنہ ناراض ہے آپ نے قسم اٹھائی ایک مہینہ میں تمہارے پاس دیں چنانچہ ایک مہینہ آپ ان کے پاس دیں اس کے بعد یہ آیت سے اتری اور سب سے پہلے آپ نے آیت چاہ سبی کا رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی اور فرمایا ماں باپ سے مشکرہ کر لینا کہنے لگی حضرت میں خود بھی رائے کی مالک ہوں میں اگر تو دنیا چاہتی ہے تو میں تجھے الگ کر دوں آخرت چاہتی ہے تو جیسے میں رکھوں کہنے لگی حضرت ارید اللہ ورسولہ ودار اللہ یہی جواب سب دیدیوں نے دیا کسی نے علاجگی کو پسند دیا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ افعال کا جو مطالباتاں غلط نہ لیکنی تک آگے کے تاتھ غلط نہ آپ کیوں معراض ہوئے کیوں ان کے مطالبات مانائے اس کی کئی حکمتیں جانتے ہیں قط الباری، قمدت القاری، اجاب و ساری بغیرہ میں ایک حکمت کی ہے ایک حکمت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیبیوں کو لباس، زیور وغیرہ کی فغولت دیکھ دی تو لباس پہن کی کہ بیبی کیسا لباس ہے، زیور ہے تو لوگ یہ نتیز آخر کرتے کہ پیغمبر نے اس لیے مانے کھائیا ہے جو گنا بیبی آش کرتی ہیں تطریفیں اٹھائی ہیں اس لیے کہے جو گنا بیبیوں کو جا کر گئے کیسا لباس ہے، کیسا زیور ہے، کیسے بھوٹیاں ہیں، کیسے کھاتی پیوٹی تو آپ کی تطریف کو اس طریف سے مناتی کیسے لیے تطریفیں اٹھائیے کہ آپ دونیاں دیکھو مد کریں حالانکہ آپ کا تطریف کا اٹھانا اس لیے تو نہ تھا لِلَّا خُلْلَا ایک وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی امت میں آج بھی ہیں پہلے بچھی قیامت تک ہوں گی وہ بیبیاں بھی ہیں مومنات اچھا لباس ان کو لی گئے زیور بھی ملک ریاض کے لیے اچھا مکام نہیں ہے تھوڑا کچھ ہی نہیں گئے وہ بیبیاں جب اس بات کا خیال رکھیں گی کہ ہماری ماں کو لیے ملا کو ہمیں نہیں ملا کو اکسارا ہوگی نہ سمجھ آتی ہوں اس میں نہ کر آپ میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیبنوں سے کہہ لیں اگر تم دنیا کی زندگی کے رانہ کرتے ہو اس کی زینت کا آؤ میں تمہیں خائدہ کنچا ہوں یعنی متعب دوڑا تمہیں دوں اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو محمد عمر افغانی عبداللہ جان ہوراں پہنچے جی ہوراں پہنچے جلدی پہنچے پچھا اللہ تعالی نے کیان کیا ہے مقسمات کے لئے جی اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بھی جو تم میں کرے گی کوئی بے ہیائی کھلی اللہ اس کے لئے جاؤں کو دوڑا نہ کرے اور ہے اللہ تعالی پر آسان اب اس بے ہیائی سے کیا فراد ہے ایک تو یہ بیان کرتے علیہ آدھو باللہ بے ہیائی سے بلکاری ہوتا لیکن من کا بہجہ شرطیہ شرط کے لئے خارج میں تحقق ضروری نہیں اگر بالفرد تو کرے گی تو جی دوسرا یہ ہے کہ پاہشاہ مبینہ سے ایسے ناجانی سوالات ایسی بات لو کر آپ کی بلاغاری کی باتیں ہوں تو تم نہ داؤں جو اپر محمدداری کریں گے اللہ واللہ کے رسول کی نیک عمل کریں گے اگر عظیم دیں گے ہم نے رضیہ کریم کیا رہے ہمیں بیبیوں کو اللہ تعالی نے تنبیت ہمارے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں تم کسی ایک کی طرح نہیں ہو اور بیبیوں کی طرح لیکن شرط یہ ہے کہ نکتہ پیت ہونا کہ تم دردتی رہے اللہ سے دردتی رہی تمہارا مقاموں سے بنا تخزانہ بالکل نرمی سے بات مت کریں کیوں تو نہ کرے گا وہ جس کے جل میں بیماری ہے دیکھئے عورت کو حکم ہے یہ ازواج متحرات کو خطاب کر کے امت کی ماں کو بیبیوں کو سن جائے گا کہ جب کسی غیر محرم سے بات کروں پیار کی بات نہ ہو نرمی کی بات نہ ہو فلا تخزانہ بالکل کیوں اس لیے جزا تم نے پیار اور نرمی کی بات کی غلط کار آدمی کچھ اور اور دمہ کریں باتوں کو آب چون دے خرابیاں پیدا ہو غیر محرم سے بات کرو تو روکھی پھوکھی بات ایسی ہو روکھی پھوکھی لیکن پینا قولاً معروفہ بات بھلی ہو گالی نہ ہو بری بات نہ ہو انداز ایسا ہو کہ روکھا کھوکا تاکہ پھر اس کو بات کرنے کی دورت نہ یہ ازواج متحرات کو خطاب کر کے امت کی بھوکیوں کو سبب چکلائے وَقَرْنَا اصل میں تا قَرْرَا يَقِبُو اِقْرِرْنَا بَاجِ اِقْرَرْنَا سنیا سے جائے کہ قرارنا وہ اعلان کرنے کے بعد قرارنا بن گیا ٹکی روحوں گھروں میں تبلت کے مانو تے اظہار و زینہ فی بغیر مات تیار کردہ سوط الاسلام کے سرچینٹر بزار دیکھاں والا جڑ محلہ مسجن مولی عبدالغنی والی گجرانوالا یاد رکھئے ہمارے پاس دنیا کے نام مرکر راہ حضرات کی تلابتیں ممتاز علماء اکرام اور عقابرین دیوبنگ کی تقریریں مشہور و معروف شورہ اکرام کی نظموں کا گران قدر کرسٹوں کا مرکز سوط الاسلام کے سرچینٹر بزار دیکھاں والا جڑ محلہ مسجن مولی عبدالغنی والی گجرانوالا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں سوط الاسلام کے سرچینٹر گجرانوالا بزارہ حدانوالا